اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جالی انقلابی تو بہت آئے ہیں پاکستان میں لیکن ایسی سنف اہن نکل کے آئی ہیں اس سارے اٹھارہ مہینے کے جبر سے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان نے وہ بیج لگا دیا ہے کہ بڑے تناور درخت کھڑے ہوں گے قوم کو مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ جنگ صرف پاکستانی قوم جیتے گی انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کو ایک خط پڑھ کے سناتا ہوں جو جیل میں قید سنم جعوید نے لکھا ہے ایک بار آپ جب پڑھیں گے تو دل دہل جائے گا لیکن اس سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ کا ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے یہ لازمی سنے کلپ اس کے بعد میں خط آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر آپ کو فراغوگی کے حوالے سے بھی کچھ معلومات جو میرے پاس ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ فراغوگی کے حوالے سے اچانک میڈیا کو کیا دے دیا گیا ہے تمام چینلز کو ایک خبر بنا کے دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بلکل منوان چلاو یہ کیوں کیا جا رہا ہے فراغوگی سے کیا کام لینا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے عمران خان سے عمران خان سے کیا بات منوانی ہے فراغوگی سے کیا منوانا ہے خبر مانیکہ سے کیا منوانا ہے یہ سب آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ کلپ سنیں ہم اور کئی ممالک سے اپنا اگر مقابلہ کریں بنگلہ دیش سے مقابلہ کریں تو ہم آگے تھے آج ہم ان سب ممالک سے پیچھے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکری قیادت اور سویولین قیادت دونوں کا مطمئن نظر عوام کی فلا نہیں رہا اور آج بھی یہی صورتحال ہے آج بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے حکومت کو کیسے قائم کرنا ہے اس میں کون منظور نظر آئے گا ہم نے کس کو کیسے تبا کرنا ہے کس پاٹی کو ہم نے ملیہ میٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم ہر وہ حربہ اپنا رہے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہیں ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریاست ایک مزاق ہے اس کی پولیس جو ہے وہ ایک کٹ پتنی پولیس ہے اس کو حکم ہوگا تو چھے دفعہ کسی کو گرفتار کرے گی موہ پہ کالا کپڑا ڈال کے تصدیل کرے گی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اشاروں پر چلتی ہیں وہ بیل تب دیتی ہیں جب اشارہ آ جائے بیل نہیں دیتی ہیں جب اشارہ نہ ہو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے ہماری جو وزراء ہیں ہماری جو بیوروکریٹ ہیں وہ سب تابع ہیں کسی ایسی طاقت کے جس کا مطمئن نظر اقتدار ہے اقتدار پر قبضہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر اقتدار کے اوپر آخری جو حرف ہے اسی طاقت کر رہے ہیں تو یہ بات اب سب کے سامنے آیا ہے کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا جی ناظرین اکرام اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی آسانی سے تمام مسائل کی وجہ بتا دینا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی بڑے زبردست طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایک ایسی قوت اوپر بیٹھی ہے جو اقتدار پر قبضہ رکھنا چاہتی ہے اس اقتدار کے قبضے کو چند خواتین نے للکارا ہوا ہے میں آپ کو یہ خط پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سنم جعوید لکھتی ہے کہ اپنے بچوں کے لئے تو سب ہی محنت کرتے ہیں یا کہوں پاکستان تو کیا لندن میں بھی جہدادیں بناتے ہیں یا سرے محال بناتے ہیں مگر قوم کے بچوں کے لئے محنت کرنے کی حمد صرف میرے لیڈر عمران خان میں ہے کہتے ہیں تو تمہیں کیا گنگی بحری اور ذہنی معذور قوم چاہیے تھی جو ہر بات پر صرف یسر یسر کہتی کہتے ہیں اس کی وجہ سے عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو کیا تم پچاس فیصد سے زائد آبادی کو گھروں میں قید رکھنا چاہتے تھے عورت کے بولنے اس کے باہر نکلنے کا اتنا ڈر کیوں ہے ستر سال کی بادشاہت کو چند عورتوں سے اتنا خطرہ کیوں ہے ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیوں خان صاحب اس قوم کے لئے خار ہو رہے ہیں وہ کیوں ان لوگوں کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں وہ کیوں اس قوم کو شعور دینا چاہتے ہیں وہ کیوں اس قوم کو اپنے حق کے لئے بولنا سکھانا چاہتے ہیں وہ کیوں باہر اپنے بچوں کے پاس نہیں چلے گئے انہوں نے آسان زندگی ہو کیوں نہیں چنا وہ کیوں اس ملک میں بیٹھے ہیں وہ کیوں اس قوم کو آزاد بنانا چاہتے ہیں مگر آج مجھے اندازہ ہے کہ آزادی یہ ایک نعمت ہے اپنی حق کے لیے لڑنا کتنا سکون دیتا ہے یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا اسے ایسے ہی تو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور مجھے فخر ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں میرا لیڈر میرے ملک میں بیٹھا ہے پھر ایک اور جگہ انہوں نے لکھا کیا ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں کیا زبردستی کسی کی عزت محبت اعترام کو دل سے نکالا جا سکتا ہے کیا جھوٹی گواہی جھوٹا الزام جھوٹی پریس کانفرنسز کرنے والوں کو سب معاف ہو جاتا ہے ہماری تربیت پر سوال کرنے والوں نے ایک ستر سال کے آدمی سابقہ وزیراعظم کو دھکے مارنے والوں کی تربیت پر سوال کیا اتجاج پر کیوں گئے ہم سے یہ پوچھنے والوں نے کیا یہ پوچھا کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگنے دروازے توڑنے کا رواج کس نے ڈالا کہ ہماری زبان پر سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیسا آزاد ملک ہے جہاں اپنی مرضی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے میری زبان میری ملکیت ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے تو یہ ہے ناظرین اکرام وہ سنف آہن جو ٹکر گئی ہیں اور ایسی ٹکری ہیں کہ جس سے تمام ظاہری طاقت رکھنے والوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اب جن کے پاس طاقت ہوتی ہے یہ یاد رکھیں طاقت کا اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا آگے سے اگر برابر کی طاقت ٹکرے گی تو ہی وہ پیچھے ہٹتے ہیں لیکن پاکستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں گزشتہ پچاس پچپن سالوں سے کیونکہ مقابلے میں کوئی بھی برابر کی قوت نہیں ہے اس لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے سینوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں تباہی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اخلاقیات دور دور تک نہیں ہیں وہ بالکل عوام کو کیڑے مکوڑوں سے بدتر سمجھتے ہیں وہ سیاستدانوں کو کیڑے مکوڑوں سے بدتر سمجھتے ہیں سیاستدان محض ایک ضرورت ہے کیونکہ عالمی سطح پر دکھانا ہے کہ یہاں پر کوئی جمہوریت ہے ورنہ یقین مانے یہاں کوئی ایک بھی سیاستدان نہ ہوتا یہ کوئی زرداری یا نواز کے سگے نہیں ہیں لیکن کیونکہ وہ کٹ پتلیاں بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو سامنے رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایز ای فرنٹ مین لیکن عمران خان فرنٹ مین بننے کو تیار نہیں ہے جب عمران خان کی حکومت کو حکومت عوام نے دی تو اس نے فرنٹ مین بننے سے انکار کر دیا شروع سے لڑائیاں شروع ہو گئیں اب تو آن ریکارڈ خواجہ آصف بول چکے ہیں کہ عمران خان کو آئے چند ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری بس ہو گئی ہے مطلب وہ فرنٹ مین نہیں بننا چاہ رہا تھا نہیں سن رہا تھا ان کی غلط باتیں یہ تو اب خود باتیں سامنے آ چکی ہیں خود بتائی جا چکی ہیں تو ایسے میں عمران خان نے بہت سارے لیڈرز تیار کر دی ہیں بہت سارے نوجوان ہیں مثلا مراد سعید کو اللہ زندگی دے ایک دن پاکستان کا وہ بڑا لیڈر ہوگا اللہ زندگی دے ان خواتین کو جو آج جیلوں میں ہیں یہ پاکستان کو لیڈ کریں گی لوگوں نے بینظیر کے جو کسے خود سے ہوائی بنائے ہوئے ہیں کہ بینظیر بڑی عظیم لیڈر تھی یہ لوگ بھول جائیں گے حقیقی معنوں میں جو نسلیں یاد رکھیں گے وہ ان خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھیں گی جن کو اب قید میں بھی راحت ملنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں ہم حق پر کھڑی ہیں انہیں آزادی کی قیمت کا بھی پتہ ہے اور انہیں اس جد و جہد کا مطلب بھی سمجھ آ گیا ہے اور یہی عمران خان پوری قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کچھ خواتین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے جب خواتین کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اس مومنٹ کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے ناظرین اکرام فراغوگی کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں فراغوگی نے اتنی کرپشن کیا ہے اتنی کرپشن کیا ہے کہ کبھی اس کے گھر کے نوکروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تشدد کرتے ہیں مارتے ہیں غیب رکھنے کے بعد اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اندر کی بات نکل آئے کوئی گواہی بان جائے فراغوگی کے اکاؤنٹ کو مہینوں غائب رکھا تشدد کیا تاکہ اکاؤنٹ میں ہیر پھیر کا کچھ سامنے آ جائے لیکن کچھ سامنے نہیں آ رہا انٹی کرپشن کچھ نہیں ڈونڈ سکا نیب کچھ نہیں ڈونڈ سکا ایف آئی اے کچھ نہیں ڈونڈ سکا تو پھر ایک سٹوری میڈیا کو دے دی گئی ہے بدنام کرنے کے لئے کیوں ایک پورا محول بنایا جا رہا ہے کہ فراغوگی پر دباؤ ڈالا جائے اور اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بھی جوٹی گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائے کس کے خلاف عمران خان کی اہلیہ کے خلاف اسی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ وڈے صاحب ہیں یہ جب ڈی جی آئی تھے تو انہوں نے اسی قسم کی کسی کرپشن کے بارے میں عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں گڑ بڑ چل رہی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو ان کو نوکری سے نکال دیا کہ میرے گھر کے معاملات میں تم کیوں دخل دے رہے ہو اپنا کام کرو تمہارا یہ کام نہیں ہے کرپشن دیکھنا نیب کا کام ہے انٹی کرپشن کا کام ہے تم کیا بیچ میں لچتا لے ہو اب اس میں یہ چاہتے ہیں کہ فراغوگی پر دباؤ ڈال کے کوئی بیان لے لیا جائے اور پھر عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا جائے عمران خان کی اہلیہ کو جب گرفتار کر لیں گے تو عمران خان جو نہیں ٹوٹ رہا جو مجبور نہیں ہے اس پر ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لیا جبر کر کے دیکھ لیا اسے سکس بائی سکس کے کمرے میں ڈال کے دیکھ لیا اس کو خراب کھانا دیتے رہے رات کو لائٹ آن رکھی اس کو سونے نہیں دیا گیا ہر قسم کا حربہ اپنایا گیا مینٹل ٹورچر کیا گیا وہ ٹوٹ نہیں رہا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک عمران خان خود حوالے نہیں کرے گا پارٹی کسی اور کے حوالے نہیں ہو سکتی تو جو ووٹر چاہتے ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہٹ جائیں اور اس کے لیے کسی پپٹ کو وہ مل جائے وہ نہیں ہوگا اس لیے عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کرنا ہے اسی طرح کی جھوٹی گواہی دلوا کے اور عمران خان کو توڑنا ہے کیونکہ جو بندہ اپنے اوپر ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی اہلیہ پر ظلم اور جبر برداشت نہ کر سکے اپنی اہلیہ کو جیل میں ان لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جو لوگ عمران خان کے جان کے بھی دشمن ہیں اور جن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں نہ وہ قوم کی عزت کرنا جانتے ہیں نہ رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا جانتے ہیں نہ ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ایسے لوگوں سے عمران خان کا پالا پڑا ہے تو عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جائے گا یہ جو خابر مانیکہ کو پکڑا گیا وہ بھی یہی کچھ ہے کچھ ایسا ہی نکالنا چاہتے ہیں جس سے عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا سکے جس سے عمران خان کو تکلیف ہو عمران خان کو توڑا جا سکے تو یہ ساری گئے میں میں بتا دوں کہ عمران خان پاکستان میں بھی رہے گا اور تم ہر حال میں ہار ہوگے تمہارے نصیب میں صرف شکست ہے اس کی وجہ ہے وہ جیل میں بھی رہا تو جیتے گا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے تم اسے قتل کر دو وہ تب بھی جیتے گا کیونکہ قوم اس کو ہیرو کے طور پر یاد رکھے گی اور تم ویلن بنو گے اگر وہ مارا گیا تو یقین جانو کہ رہتی دنیا تک قوم کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا بہتر ہے کہ جونئر پارٹنر کے طور پر خود کو تسلیم کر لو اور عمران خان کو سینئر پارٹنر مان لو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نکل ہی جاؤ سارے سسٹم سے ایک دم اس کا وقت بھی آئے گا لیکن یہ جو تمہارا ہے کہ تم نے صرف کٹ پتلی آگے رکھنی ہے اور تم نے چلانا ہے یہ عمران خان کو قبول نہیں ہے فیصلے اسی کے چلیں گے الیکشن آ رہے ہیں میرے خیال میں اتنی بزدیلی نہ دکھاؤ الیکشن تو فیر لڑنے دو نواز شریف تو بزدیل ہے مگر تم لوگوں نے بھی بزدیلی کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں اس کو جیل میں ہی رکھو لیکن اس کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دو میدان میں مقابلہ کرو مرد بنو جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو اس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ اتنے بزدیل ہیں لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں لوگوں نے تو کچھ اور ہی کہانیاں سنی ہوئی تھی یہاں تو کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے تو خدارہ اپنی بزدیلی کی ایسی داستانیں رکم نہ کرو کہ جب اصلی مطالعہ پاکستان لکھی جائے تو تمہاری ہماری نسلیں وہ سارا کچھ پڑھ کے شرم آ جائیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا